بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے فل کوسٹن کے طور پر بھی اس کے علاوہ ایم سی کیوز بھی ہیں وہ میں نے کاؤنٹ نہیں کی ہیں اس کے علاوہ ایم سی کیوز بھی ہیں وہ میں نے کاؤنٹ نہیں کی ہیں یہ صرف میں نے میجر بڑے کوسٹنز کاؤنٹ کی ہے تو سر آپ لے لیں پندرہ مارکس کا ایوریج کوسٹن آپ کو ہر اٹیم میں یہ نظر آ جائے گا تیرہ سے پندرہ مارکس چلیں جی سر اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سر بزنس کیا دیکھیں بزنس کسی بھی ایکٹیویٹی کو ہم کہتے ہیں جس کا اوبجیکٹ ہے پروفٹ کمانا ہو کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر ہم کر رہے ہیں پروفٹ کمانے کے لیے وہ بزنس ہے مثال کی طور پر سر میں پڑھاتا ہوں یہ میرا بزنس ہے مثال کی طور پر سر میرا بھائی ہے وہ چمڑے کا کام کرتا ہے سر وہ مثال کی طور پر وہ لیدر خریدتا ہے لیدر بیچتا ہے یہ اس کا بزنس ہے مثال کی طور پر سر میرا ایک بھانجا ہے وہ ڈاکٹر ہے سر وہ سروسز دیتا ہے یہ اس کا بزنس ہے اینی ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی تیس انڈرٹیکن ویدی اوبجیکٹیو آف جنریٹنگ پروفٹ ایس بزنس ٹھیک ہے جی اب بزنس کرنے کے سر سٹیک ہولڈرز کے حساب سے اونرز کے حساب سے تین ہی طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ سر ایک بندہ اپنا بزنس شروع کرے کوئی پارٹنر نہ ہو اکیلے بزنس شروع کرے گھر سے پیسے لے کے جائے اور کام کرنا شروع کر دے ایسے سٹرکچر کو ہم کہتے ہیں سول ٹریڈر کیا کہتے ہیں سول ٹریڈر غور سے ایک چیز سمجھنا ایک بندہ ہے اور ایک بزنس ہے سر یہاں بزنس سول ٹریڈنگ بزنس ایک ہی ہے اور بندہ ہی اس کو چلا رہا ہے تو بندہ اور بزنس الگ نہیں ہیں کلہ اللہ نہ کرے اگر بندہ مر جاتا ہے تو وہ بزنس بھی کیا ہو جائے بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بندہ ہی بزنس ہے بندہ ہی بزنس ایکٹیوٹیز کر رہا ہے بندہ ہے تو بزنس ہے بندہ نہیں ہے تو بزنس نہیں ہے ٹھیک ہے جی سیمپل سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر سر یہ بندہ خود بزنس کر بھی رہا ہے منج بھی کر رہا ہے اونر بھی ہے کما بھی رہا ہے جو کام کرے گا گھر لے کے جائے گا نہیں کرے گا نہیں لے کے جائے گا ٹھیک ہے جی اونر بھی ہے کیونکہ اس نے پیسہ لگا ہے مینجر بھی ہے کیونکہ بزنس ایکٹیوٹی بھی خود انڈرٹیک کر رہا ہے سر پھر ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے پارٹنرشپ جب بزنس کو کیپیٹل کے ضرورت ہوتی ہے نا اور ایک بندہ نہیں پورا کر رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں پارٹنرز بنا لے دیں پارٹنرز بنا لینے کا مطلب سر ایک بزنس میں آپ نے کئی لوگ ایڈ کر دی ہے مستر اے کو بھی لیا بی کو بھی لیا سی کو بھی لیا دی کو بھی لیا لیکن سر اس کی بھی لیمٹ ہے بی سے زیادہ پارٹنرز نہیں ہو سکتے ایک بزنس کے اندر اب جب پارٹنرز آ جاتے ہیں تو کام تب بھی پارٹنرز نہیں کرنا ہے بزنس تب بھی پارٹنرز نہیں چلانا ہے تو یہ بھی سر مینجرز بھی ہیں اونرز بھی ہیں کچھ ایسے سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن سر کچھ پارٹنرز ہیں جو کام کر رہے ہیں نہیں اونر ہی کام کر رہا ہوتا ہے مجوریٹی کیسز کے اندر ٹھیک ہے جی لیکن وٹ اف کے سر ہم اور پیسے ہمیں چاہیے ہیں تو اب مزید پارٹنر سوائٹ نہیں ہو سکتے اب ہمیں بنانی پڑے گی ایک کمپنی کمپنی میں ان لیمیٹڈ نمبر اوف اونرز ہوتے ہیں ایک پبلک کمپنی کے اگر ان لیمیٹڈ نمبر اوف اونرز ہیں تو وہ سب مل کے تو بزنس نہیں کریں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ان اونرز نے کیپٹل پروائیڈرز نے پھر منیجمنٹ کو اپوائنٹ کرنا ہوگا جو بزنس چلائے گی اچھا یہ ضرورت ہمیں اوپر والے دو بزنس کے موڈز میں پیش نہیں آئیں کیوں تھوڑے سے لوگ ہیں وہی بزنس ایکسپرٹس ہیں وہی چلا رہے ہیں سول ٹریڈنگ بزنس کے اندر جو بندہ ہے اونر ہے وہی بزنس چلا رہے ہیں وہ مر گیا ختم ہوگا بزنس لیکن صرف کمپنی میں کیپٹل پروائیڈر جو پیسہ دے رہا ہوتا ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے اس کو بزنس کی اتنی زیادہ سینس نہیں ہوتی اتنی زیادہ نالج نہیں ہوتی چلانے کا اتنا زیادہ ساپکتاب نہیں اس کو پتا ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے وہ پیسے دے رہیتا ہے ٹھیک ہے جی اور منیجمنٹ اپوائنٹ کر دیتا ہے یہ منیجمنٹ پھر کیا کرتی ہے کمپنی کے بزنس کو چلاتی ہے آئندہ کے بعد جب میں کہوں کمپنی تو بات ہو رہی ہے منیجمنٹ کی بات جو ہے وہ شیئر اولڈرز کی نہیں ہو رہی ہے کیپٹل پروائیڈرز کی نہیں ہو رہی ہے آئندہ کے بعد ہم اگر کہیں کمپنی پورے بی ام ڈی میں کئی بھی ورڈ استعمال ہو کمپنی اس کا مطلب کیا ہوگا وہ بندہ جس نے کیپٹل پروائیڈ کے نو سر اس کا مطلب وہ منیجمنٹ جو بزنس کو چلا رہی ہے یہ بات سمجھ آتی ہے پورا بی ام ڈی اس نوٹ اوٹ شول ٹریڈر اس نوٹ اوٹ پارٹنشپ انٹائر بی ام ڈی کورس اس نوٹ اوٹ اکمپنی ان وچ انویسٹرز ویل فائننس ٹھیک ہے جی اپوائنٹ کرے گی منیجمنٹ کو انویسٹر اور پھر منیجمنٹ سے لائے بزنس آگے اب بتاؤ اس منیجمنٹ کا اس منیجمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے اس منیجمنٹ کا یہ رول ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے پیسے دیئے ہیں جو سوچ کے دیئے ہیں کہ مجھے اس پر پیسے کمانے ریٹن چاہیے منافع چاہیے یہ کمپنی پیسے آگے انویسٹ کرے اور سر پھر اتنا پیسہ کما کے دے کہ یہ جو بندر اوپر آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ خوش رہ سکے یہ بات سمجھ میں آئی اس کو آپ نے سیٹسفائے کرنا ہے تو آپ سر پورے بی او ڈی میں ہم پڑھیں گے صرف کمپنی سٹرکچر کو اور پورے بی او ڈی میں ہم پڑھیں گے جب نہ بار ورڈ یوز کریں گے کمپنی تو اس کا مطلب سر مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے کمپنی چلانے والوں کی بات ہو رہی ہے کلیر ہو گئی یہ بات یہ بات سمجھ آتی ہے سر دیکھیں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہم اور دیکھنے جا رہے ہیں اس کو در اچھے طریقے سمجھنا کیونکہ آگے سارے ٹاپکس کے اندر آپ کا واسطہ اسی سے پڑے گا کہ اتنا پرسنٹ کم آیا اتنا پرسنٹ کم آیا اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں مثال کے طور پر میں آج ایک بینک میں سو روپے پلیس کرتا ہوں سو روپے رکھتا ہوں میں بینک میں ٹھیک ہے جی میں اس کو نام دے رہا ہوں year zero year zero کا مطلب ہے ابھی ابھی سو روپے رکھتا ہوں اور ایک سال بعد سر مجھے اس بینک سے ایک سال بعد کوئی ایک سو پندرہ روپے ملتے ہیں ایک سو پندرہ روپے ملتے ہیں کتنے ملتے ہیں ایک سو پندرہ تو میں اگر آپ سے کہوں سر میرا ریٹن کتنا ہے تو آپ کہو گی جی ریٹن آپ کا پندرہ روپے ہے کیونکہ سو روپے تو آپ کا کیپیٹل تھا تو آپ نے پندرہ روپے کمائے لیکن پندرہ روپے تو اماؤنٹ میں کمائے نا پرسنٹیج میں کیسے سر آپ نے انویسٹ کتنے کیے دے سو روپے اس سو روپے پہ آپ نے پندرہ روپے کمائیں اس کا مطلب ہے آپ کا ریٹن پندرہ پرشنٹ ہے ٹھیک ہے میں ایک چھوٹی سی اکزامپل اور دیتا ہوں سر مثال کے طور پر ایک ایک بندے نے مجھے کہا کہ ہیار میں ایک بس خرید رہا ہوں مجھے چاہیے پیسے میں نے کہا ٹھیک ہیار میں تو میں پیسے دے رہتا ہوں سر نے کہا سر آپ ایک کام کریں تو میں آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا لیکن میں انشاءاللہ آپ کو آپ کو چوبیس سو روپے دوں گا کتنے ہیں چوبیس سو روپے دوں گا آپ مجھے آج دوزار روپے دے دو ایک سال بعد میں آپ کو چوبیس سو روپے واپس کروں گا یعنی میں جس پروجیکٹ میں جس جگہ پہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں عزیوم کر رہا ہوں ایک سال بعد ہی پیسے واپس مل جائیں گے بتائیں میرا ریٹن کتنا ہے اگین سر ریٹن ہمارے پاس جو انیشل کیپیٹل کے آور این اباب مل رہا ہے چار سو ہے اور اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں سر انیشل کیپیٹل سے تو میرے پاس سری بیس پرسنٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے پرسنٹیج ریٹن ایسے کیلکولیٹ ہوتا ہے اچھا یہ پروجیکٹ ایک سال سے زیادہ کبھی ہو سکتا ہے پھر اس میں کیسے پرسنٹیج ریٹن کیلکولیٹ ہوگا وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ایک انویسٹر جب کسی جگہ پہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ ریٹن دیکھ کے پیسہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی اتنے پرسنٹ ریٹن مجھے ملے گا یا اتنے پرسنٹ ریٹن مجھے چاہیے یہ بات دماغ میں بیٹھتی ہے تو پرسنٹیج ریٹن سمجھ آ گیا پیسے آج انویسٹ کرو کچھ سالوں میں اگلے سال میں بھی اس کے اگلے سال میں بھی اس کے اگلے سال پیسے ملے اور جو اضافی پیسہ آپ کو ملے وہ آپ کا ریٹن ہے اور پرسنٹیج ریٹن نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اوپر رکھیں ریٹن کو نیچے رکھیں انیشل انویسٹمنٹ کو میں ابھی تک صرف اور صرف ایک سال والے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں اب ذرا سا غور سے دیکھئے گا میرے بچوں چھوٹا سا کانسٹ بڑا خطرناک کانسٹ بنیاد ایک انویسٹر ایک کمپنی کو پیسے دیتا ہے کیا مطلب میں مثال کے طور پر آج او جی ڈی سی کے پاس جاتا ہوں میں اس کو دے دیتا ہوں پیسے یہ لو بھئی آئل ان گیس ڈیویلپمنٹ آرگنیزیشن یہ میرے پیسے لے لو مجھے پیسے کماں گے دو اس کے اوپر کیا کر کے دو پیسے کماں گے دو انویسٹر کیا سوچ کے آتا ہے کمپنی کے پاس سر پیسہ کمانے ہیں اس نے تو عظیم کریں سر میری ایک کمپنی ہے ایز این انویسٹر اور لاکھوں انویسٹر میں بھی ایک انویسٹر ہوں میں نے اس کمپنی کو دیئے ایک لاکھ روپے کدھر ہیں ایک لاکھ روپے میں نے کہا اے کمپنی مجھے اس ایک لاکھ روپے پر سالانہ سالانہ سولہ پرسنٹ یعنی سولہ ہزار کماں کے دو سولہ پرسنٹ یعنی سولہ آزار کما کے دو یہ پیسے میں نے دے دی ہے کمپنی کی مینجمنٹ کو میں نے آپ سے کہا آئندہ کے بعد جب میں ورڈ کہوں کمپنی تو اس کا مطلب ہے مینجمنٹ یہ ایک لاکھ روپے دے دی ہے میں نے مینجمنٹ کو میں کون ہوں انویسٹر ایک لاکھ روپے جب کمپنی کے پاس گئے تو کمپنی نے سوچا بھائی میں نے احمد رزا کو دینے ہیں سولہ پرسنٹ کا ریٹن اچھا یہ کمپنی ازیوم کرو ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے اس کمپنی نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں ایک بس لے لیتا ہوں اگر میں نے بس لے لی بس آئے گی پچاسزار روپے گی کتنے کی آئے گی پچاسزار روپے گی اور بس پہ مجھے ہر سال بیس پرسنٹ کا ریٹن ملے گا کس کو انویسٹر کو نہیں نہیں کس کو کمپنی کو کمپنی ریٹن کیا کرے گی انویسٹر کو دے دے گی کیا انویسٹر خوش ہوگا ہاں سر انویسٹر مانگ کتنے رہے سولہ پرسنٹ انویسٹر کو ملیں گے کتنے بیس پرسنٹ کیا کمپنی کو اس پیسے کو اس بس سروس میں ڈالنا چاہیے یس اب بتاؤ اس کمپنی کا اوبجیکٹیو کیا ہے اس کمپنی کا اوبجیکٹیو یہ کہ جس بندے سے پیسے لیے ہیں آگے اس کو ایسے انویسٹ کرے کہ اتنا ریٹن کمائے کہ یہ بندہ خوش رہے ایسا اب کمپنی نے سوچا کہ جی ایک ٹیکسی بھی لے لیں ٹیکسی آئے گی سے بتیس ازار روپے گی پیسے پڑے ہیں ہاں سر ایک لاکھ روپے دے پچاس خرچ ہوگا ہے بتیس پڑے ہوگا ٹیکسی پہ ریٹن ملے گا سالانہ اٹھارہ پرسنٹ کا کیا ٹیکسی لینی چاہیے ہاں سر کیونکہ میرا انویسٹر جس نے مجھے پیسے دیئے سولہ پرسنٹ مانگ رہا ہے اور جس جگہ میں پیسے انویسٹ کر رہا ہوں اٹھارہ پرسنٹ کا ریٹن مل رہا ہے تو کمپنی کو یہ کام بھی کرنا چاہیے اب بنایا کمپنی کے پاس مزید کتنے پیسے رہ گئے سر اٹھارہ آزار اب ہم نے سوچا ہے کچھ موٹسیکلز لے لے دیں موٹسیکل میں اگر ہم نے اٹھارہ آزار روپے ڈالے نا تو موٹسیکل ہمیں صرف تیرہ پرسنٹ کا ریٹن دے گا یسے بارہ پرسنٹ کا ریٹن دے گا اب بتاؤ کہ موٹسیکل میں پیسے ڈالنے چاہیے نہیں سر نہیں ڈالنے چاہیے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ انویسٹر کتنا ریٹن مانگ رہا ہے سولہ پرسنٹ اور کمپنی اس پرٹیکلر پروجیکٹ سے کتنا کمائے گی بارہ پرسنٹ تو میں اپنے انویسٹر کو ایسا کمپنی خوش نہیں رکھ سکتا نہ سکے کہ اپنے انویسٹر کو خوش رکھ سکے اب بتاؤ انویسٹر کی ویو پوائنٹ سے دیکھو انویسٹر کا ریکوائیڈ ریٹ کتنا ہے کتنا ریکوائیڈ ریٹ ہے سولہ پرسنٹ کیا کمپنی اپنے دو پروجیکٹ سے سولہ پرسنٹ کمائے گی رہی ہے ہاں سر سر باقی کے پیسے کا ہم کیا کریں گے تھارہ پرسنٹ کم کیا کریں گے اور پروجیکٹ جھونڈنا شروع کریں گے جب تک کہ ہمیں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ملتا جو سولہ پرسنٹ کمائے گے دے ہم پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے سر اور اگر سر نہیں ملا تو ہم یہ پیسہ واپس کر دیں گے انویسٹر کو ہم کہیں گے آپ سولہ پرسنٹ مانگ رہے ہو دو پروجیکٹ میں پیسہ لگا دیا تیسرا پروجیکٹ سولہ پرسنٹ والا نہیں مل رہا بھائی یہ پیسے واپس لے لے تو خود انویسٹ کر دینا کہیں ہو یہ بات سمجھ آتی ہے اب بتاؤ کمپنی کے قائم رہنے کا سول اوبجیکٹف کیا ہے کمپنی اس لئے قائم ہوتی ہے کہ جو انویسٹر سے پیسہ ملتا ہے سر اس پہ اتنا ریٹن کمائے جائے کہ وہ خوش رہے اس کا ریکوائیڈ ریٹن حاصل کیا جا سکے اب بتاؤ میرے پیارے بچوں انویسٹر کا ریکوائیڈ ریٹن ادھر کتنا ہے انویسٹر کا ریکوائیڈ ریٹن ادھر کتنا ہے سر سولہ پرسنٹ اس کو ہم کہہ دیں جناب ریکوائیڈ ریٹن ایسا کمپنی کے لئے پتا ہے کیا یہ کمپنی نے پیسہ لیا آگے انویسٹ کر دیا کمپنی نے کمائے کتنے بیس پرسنٹ کمپنی نے دینا کتنا ہے سر ریٹن کتنا دینا ہے انویسٹر سولہ پرسنٹ یہ کمپنی کی کاسٹ ہے کمپنی کہہ رہے یا جو پیسہ میرے پاس آیا ہے نا اس کے اگینس مجھے ڈیویڈنٹ دینا ہے کاسٹ پے کرنی ہے تو اٹلیسٹ اتنا کماؤں کہ سولہ پرسنٹ کی کاسٹ پے کر سکو ہم نے کمائے کتنے بیس پرسنٹ کیا کمپنی شیرولڈر کو خوش رکھ پائی یس سر کیا کمپنی ٹیکسی میں پیسہ انویسٹ کر کے شیرولڈر کو خوش رکھ پا رہی ہے یس سر اب میرے بچوں مجھے ایک بات بتاؤ کمپنی جو پیسہ کمائیں گی وہ شیرولڈر کو یعنی اس انویسٹر کو دے دے گی جب کمپنی دے رہی ہوگی تو کمپنی کے لئے ٹیکنی کے لئے کیا بن جائے گا کاسٹ انویسٹر کے لئے کیا ہے ریٹن ہے کمپنی کے لئے کیا ہے کاسٹ ہے کیونکہ انویسٹر لے رہا ہے اور کمپنی کو یہ ریٹن دینا ہے اب مجھے ایک بات بتاؤں ہے سر اس کمپنی کا سول اوبجیکٹیف کیا ہے جو انویسٹر پیسہ لے کر آ رہا ہے اور جو ریٹن وہ ذہن میں رکھ کے لے کر آ رہا ہے مانگ رہا ہے جو وہ ریٹن میں نے اس پیسے کو ایسے انویسٹ کرنا ہے کہ انویسٹر کے ریکوائیڈ ریٹ اوف ریٹن سے زیادہ کما سکوں اگر میں زیادہ کما سکتا ہوں یعنی کمپنی کے لئے اگر میں زیادہ کما سکوں گی تو میں انویسٹر کو خوش رکھوں گی اگر نہیں کما سکوں گی تو پیسے کیا کر دوں گی واپس کر دوں گی میرے بچوں یہ بات بھیجے میں بیٹھ رہی ہے اب بتاؤ اگر کوئی پوچھے اس کمپنی کا ٹارگٹ ریٹنگ کیا ہے سولہ پرسنٹ اس کمپنی کا اس کمپنی کا اس انویسٹر کا اس کمپنی کا اس انویسٹر کا اس کمپنی کا اس انویسٹر کا ریکوائیڈ ریٹ کیا ہے سر سولہ پرسنٹ یہ کمپنی کا سولہ پرسنٹ سے اوپر کماری ہے ہاں دو پروجیکٹس میں تیسرا پرجیکٹ نہیں کماتا رہی تو ہمیں کیا کرنے ہو پیسہ واپس کر دینا ہے ذرا سا بریف آئیڈیا ہوا کہ کمپنی کے کائم ہونے کا اوبжیکٹیف کیا ہے منیجمنٹ کا اوبجیکٹیف کیا ہے منیجمنٹ کا ایم کیا ہے منیجمنٹ کا کام کیا ہے منیجمنٹ کا اوبجیکٹیف یہ ہیں کہ انویسٹر سے پیسہ لو جس ریٹ پہ وہ پیسہ آپ کو دے رہا ہے جو سوچ کے پیسہ دے رہا ہے آگے اس کو ایسے انویسٹ کرو کہ آپ اس سے زیادہ ریٹن کماؤ یا اٹلیسٹ اس کے برابر ریٹن کماؤ اور یہ انویسٹر کیا رہے خوش رہے یہ بیسک بات آپ کو سمجھ آئی یہ ویک کا پورا چپٹر اسی چیز کے اوپر ہے سر مجھے بتا ہے کمپنی کے لیے کاسٹ آف کیپٹل کتنا ہے جو کیپٹل ملا ہے اس کی کاسٹ جو انویسٹر کو پے کرنی ہے وہ سولہ پرسنٹ ہے تو ہم سولہ پرسنٹ کو کہتے ہیں انویسٹر کے لیے تو کہتے ہیں لیکن کمپنی کے لیے کہتے ہیں کمانا لازمی ہے آپ کے لیے وہ کیا ہے آپ کے وہ آپ کی cost of capital تو مجھے بتاؤ گے اس انویسٹر سب نے کتنا پیسے لیے تھے ایک لاکھ اس کو کما کے کتنا دینا ہے 16% تو سر یہ 16% کمپنی کے لیے cost of capital ہے اس capital کو لے کے استعمال کرنے کی cost کمپنی نے اس پر dividend دینا ہے کمپنی کے لیے cost کیونکہ pay کرنا ہے کمپنی نے انویسٹر کے لیے target return required return اور کمپنی کے لیے یہی چیز کیونکہ کمپنی نے اس پر کما کے یہ 16% پی آف کرنا ہے شیئرولڈر کو دینا ہے دن ہوگے جی سریکسٹے پور آگے بڑھتے ہیں چلیں جب ہم نے صرف سے پہلا question solve کرنے جا رہے ہیں ہم نے صرف ابھی تک یہ پڑھا کہ انویسٹر جو کمپنی کو پیسے دیتا ہے اور اس پر return demand کرتا ہے یہ انویسٹر کے لیے required rate ہے کمپنی چونکہ پیسے pay کرے گی انویسٹر کو کمپنی کے لیے cost ہے اور کمپنی کو اپنے cost کو earn کرنے کے لیے manage کرنے کے لیے یہ پیسہ آگے ایسی جگہ invest کرنا پڑے گا کہ جہاں سے required rate سے زیادہ کمائی ہو سکے آئیں ذرا دیکھتے ہیں جناب یہ کہہ صدیق limited has been given a sum of 650 million rupees by shareholders the shareholders required rate is 12% shareholder کیا مانگ رہے ہیں 12% کمپنی کو ہر حال میں 12% کما کے دینا ہے the company only invest in one year projects کمپنی جو پیسے ڈالتی ہے ایک سال کے projects میں ڈالتی ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالتی ہے کمنی کی policy ہوگی ہے details of the available projects are as under project a میں 200 million ڈالو ایک سال بعد 285 لے جاؤ sir b میں 126 ڈالو 137 لے جاؤ c میں 160 ڈالو ایک سال بعد 185 لے جاؤ d میں 114 million ڈالو اور ایک سال بعد 150.66 لے جاؤ اب بتاؤ company کا target return company کا cost جو company کو ہر حال میں pay کرنا ہے investor کو وہ کتنا ہے جی 12% پہلی جیز specify what is the cost of capital for the company company کو capital کتنا ملا company کو capital کتنا ملا میرے بچو کمپنی کو capital ملا ساڑھے 600 million capital ملا ساڑھے 600 million جنہوں نے دیے وہ کیا company کے ماما کے پتر ہیں چاچا کے پتر ہیں اے پھپا کے پتر ہیں نہ ماما کے پتر ہیں نہ خالہ کے پتر ہیں سر وہ return مانگ رہے کتنا وہ return مانگ رہے 12% یہ company کے لیے cost ہے company کو pay کرنا ہے یہ 12% اب بتاو company سوچ رہی ہے میں A, B, C, D میں پیسے ڈالوں یا نہ ڈالوں سب سے پہلے project A کو لے کے چلتے ہیں بتاو project A میں کمائی کتنی ہے کمائی کتنی ہے 285 million ملیں گے اگر ہم 250 million لگا دیں تو سر میرے پاس جو income ہے وہ کتنے کی ہے وہ ہے 285 minus 250 that is 35 اگر میں percentage میں اس کو convert کرنا چاہوں تو سر میں اس کو 200 سے multiply کر دیتا ہوں اب بدائیں سر میرے پاس یہ 200 یا سر سر میرے پاس 285 minus 250 سر پہتیس divided by 250 یہ میرے پاس بنتا ہے around 14% ہاں جی کمی کو کمانا کتنا تھا 12% کمی کمانا کتنا رہی ہے 14% کیا ہم نہیں کمی کاسٹ پے کر پائے گی آرام سے پے کر پائیں گے کوئی ٹینشن نہیں 14% کمالی ہے انویسٹر منوس سے مانگا ہی 12% ہے دے دیں گے کوئی ٹینشن نہیں پروجیکٹ بی پہ ہیں کیا ہمارا ڈیسیجن یہ ہے کہ کمی کو پروجیکٹ اے میں پیسے ڈالنی چاہیے ہاں 14% کا ڈیٹا ملتا ہے شیئر اولڈر خوش ہو جائے گا اس کو چاہیے کتنا ہے 12% ماما سر پھر دوسرا سر دوسرے میں اگر میں انکم نکالوں تو میرے پاس سر 137.34 minus 26 مجھے بتایا انکم کتنی ہے سر یہ آ رہی ہے میرے پاس 11.34 اس کو میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں سر کوئی 126 سے پرسنٹیج میں کتنا آ رہی ہے اوہ بھائی 9% نائی 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 اس پروجیکٹ میں پائیسہ نہیں ڈالیں گے ہم کیوں بھائی کمی اگر اس سے 9% کمائے گی تو جو شیئر اولڈر مو کھول کے بیٹھا ہے کہ اس کو 12% چاہیے تو ہم نہیں دے پائیں اچھا اب ایک سوچ ذہن میں ڈیویلپ ہوئی اوپر والے میں 2% زیادہ مل رہا ہے نیچے والے میں دو ڈائی کم مل رہا ہے دونوں میں انویسٹ کر دیں نہیں آپ اوپر والے میں انویسٹ کریں اگر یہاں پیسے بچ رہے ہیں نہیں انویسٹ ہو پا رہے ہیں شیئر اولڈر کو واپس کر دو اس کو بول دو نہیں کما پائیں گے بھئی تیرے پیسے بھی ہم تیرے ریکوائیڈ ڈیٹن اوپر والے کا اوپر والے کا سے زیادہ کما لیا تو اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک جگہ کم انویسٹ کر دیں نہیں بھئی آپ واپس کر دو نا پیسے اس کو اچھا نظر آگے بھئی ہم 14% کما کے دے رہے ہیں اور جب نہیں کما کے دے سکتے تو پیسے واپس کر دیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں گے ہم سر کبھی بھی کیوملیٹیف بیسٹس پہ نہیں دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے ہر ایک روپیہ جو میں لگا رہا ہوں کیا میں شیرولڈر کا ٹارگٹ ریٹن کمپلیٹ کر پا رہا ہوں اگر ہاں تو انویسٹ کرو اگر نہ تو انویسٹ نہیں کرو سر میں جا رہا ہوں جناب پوائنٹ نمبر پروجیکٹ نمبر سی پہ پروجیکٹ سی کیا کہہ رہا ہے ایک سو ساٹھ ملین آج دو ون ایٹی فائی پوائنٹ سکس ایک سال بعد لے جاؤ تو ہم کہہ رہے جی ہماری انکم کتنے جی ون ایٹی فائی پوائنٹ سکس مائنس ایک سو ساٹھ ایسے ہی ون ایٹی فائی پوائنٹ سکس ہے ایس سر یہ سر میرے پاس پچھت اشاریہ چھے اس پچھت اشاریہ چھے کو میں ڈیوائیڈ کر دوں ایک سو ساٹھ سے یادہ سر میرے پاس سولہ پرسنٹ کر ریٹن بلے بلے جی پیسے ڈالیں سر اس کے اندر آسنا نہیں کریں پروجیکٹ سی میں پیسہ ڈالیں کیونکہ آپ کے یہ کوسٹ آف کیپٹل سے زیادہ ہے سر کمنی ڈی سر یا پروجیکٹ ڈی سوری ایک سو چودہ ایک سو پہنتے دشاریہ چھے انکم کتنی ہے دیکھو اگر اس پروجیکٹ میں کمنی پیسہ ڈالیں ایک سو پہنتے دشاریہ چھے اچھے چھے اور ایک سو چودہ یہ سر میرے پاس ٹوینٹی ون پوائنٹ سکس ڈیوائیڈڈ بائی ون ون فور سر یہ تو ماشاءاللہ انیس پرسنٹ کا ریٹن ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیسیجن یہ ٹھہرا کہ کمنی کا چونکہ کاسٹ آف کیپٹل یعنی کمنی کے لئے جو ٹارگیٹ کمانے کا منیمم ٹارگیٹ ہے وہ بارہ پرسنٹ ہے تو کمنی کو پروجیکٹ اے میں بھی پیسے ڈالنے چاہیے پروجیکٹ سی میں بھی ڈالنے چاہیے ڈی میں بھی ڈالنے چاہیے لیکن کمنی کو کسی صورت میں بھی بی میں پیسے نہیں ڈالنے چاہیے اس سے بہتر ہے کہ پیسے واپس کر دیے جائیں یہ بیسک بات سمجھ آ رہی ہے انویسٹر جو مانگ رہا ہے سر وہ کمپنی کے لئے کاسٹ ہے انویسٹر کے لئے ریٹن ہے اور کمپنی کو ہر حال میں جو پیسہ انویسٹر دے رہا ہے سر اس پر اٹلیسٹ اس کے ریکوائیڈ ریٹن سے زیادہ کما کے دینا ہے پیسے واپس کر دیں گے ایسا ہے یہ بیسک بات سمجھ آتی ایک سٹیپ اور آگے جائیں ہم سر چلو جی سر ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں ہم نے یہ دیکھ لیا آپ تا کہ انویسٹر جب کمپنی کو پیسے دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کے دیتا ہے کہ کمپنی اس کو کچھ ریٹن کما کے دے گی اور کمپنی کے لئے یہ ٹارگٹ بن جاتا ہے کہ جو شیر ہولڈر پیسے لے کر آیا ہے اور جو ریٹن مانگ رہا ہے وہ ہم نے اس کو دینا ہے اب ہم تھوڑی سے بات کرتے ہیں ایک سٹیپ آگے جاتا ہے مجھے بتا ہے سر کمپنی کو پیسے کون کون دیتا ہے دیکھیں میجر دو انویسٹرز ہوتے ہیں جو کمپنی کو پیسے دیتے ہیں ایک بندہ وہ ہے سر جو شیر ہولڈر کہلاتا ہے یہ کمپنی کو پیسے دیتا ہے سر یہ شیر ہولڈر ہے اور یہ جو پیسے دے رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹی ٹھیک ہے جی دو منٹ رکھئے گا میں بتاتا ہوں کہ ایکویٹی کا مطلب کیا ہوتا سر ایک اور بندہ ہے سر یہ بھی کمپنی کو پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کہلاتا ہے سر ہمارا ڈیٹ ہولڈر کیا کہلاتا ہے ڈیٹ ہولڈر میں ایکسپلین کرتا ہوں کیا مطلب ہوتا ہے سر یہ جو کمپنی کو پیسے دیتا ہے یہ کہلاتا ہے ڈیٹ یہ ہے ہماری کمپنی دو منٹ سنیے گا دوست سر میری ایک ایک ایکوٹی سورس اوف فائننس ہے جہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور ایک سورس اوف فائننس ہے میرے پاس ڈیٹ دو لوگیں کمپنی کو پیسے دے رہے ہیں ایک نے کمپنی کو پیسے دیئے اور کمپنی نے یہ اس کو کہا کہ بھائی یہ جو تم پیسے دے رہے ہو میں اس کو نام دے رہا ہوں ایکوٹی کا مسٹر شیرولڈر پیسے تمہیں کبھی بھی واپس نہیں کروں گا اس کا مطلب ہے سر ایکوٹی میرے پاس ریڈمشن کے لحاظ سے ایرڈیمبل ہوتی کیا ہوتی جناب ایرڈیمبل کا مطلب ایک دفعہ کمپنی کو پیسے مل گا ہے کمپنی کبھی بھی واپس نہیں کرے گی پھر یہ بیچارہ اپنے پیسے کہاں سے لے گا اگر اس نے کمپنی کو پیسے دے دی اور بعد میں اس کو اپنے پیسے کوئی ضرورت پڑی تو یہ کہاں سے لے گا سر یہ جائے اپنے شیڈز سٹاک مارکٹ میں بیچ دے ایرڈیمبل ہے ایرڈیمبل کا مطلب ہے کبھی واپس ہی نہیں کرنا اچھا یہ جو بندہ پیسے دے رہا ہے نا کمپنی کو یہ شیرولڈر بننے نہیں آیا یہ ڈیٹ اولڈر شیرولڈر بننے نہیں آیا اس نے کہاں میں آپ کو جو ڈیٹ کے پیسے دے رہا ہوں نا یہ ادھار ہے ادھار ادھار تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے تھوڑے ٹائم بعد یہ پیسے تین سال بعد پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد واپس کرنے ہیں اس کا مطلب ہے سر کمپنی کے پاس جو ایکوٹی کا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں کرنا ہوتا اور کمپنی کو جو ڈیٹ ملتا ہے سر وہ واپس کرنا ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ زیادہ رس کون برداشت کر رہا ہے کس کے پیسے زیادہ ٹائم فسے رہیں گے شیرولڈر کے یہ بچارہ معصوم آدمی اس نے دے دیا بھولا واپس بھی نہیں چاہیے پھر سر میرے پاس ریٹن ریٹن کا مطلب ہے انکم سر ایکوٹی پہ ڈیویڈنٹ ملتا ہے اور جب ملتا ہے جناب جب پروفٹس ہوتے ہیں اگر کمپنی نے پروفٹ کمایا تو اس شیرولڈر کو ڈیویڈنٹ ملے گا ادربائیز وہ سال خالی بھی جا سکتا ہے کمپنی کو لاؤس ہو گیا تو کمپنی ڈیویڈنٹ نہیں دے گی کمپنی کہے گی شیرولڈر نہیں ہوئے پروفٹ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن سر جس نے ادھار دیا ہے وہ آپ سے انٹرسٹ لے گا انٹرسٹ لے گا ارسپیکٹیو ارسپیکٹیو آف پروفٹ ارسپیکٹیو آف پروفٹ پروفٹ ہو یا نہ ہو آپ کو سود دینا ہی دینا ہے اب مجھے بتاؤ یہ دوسرا پوائنٹ سننے کے بعد بھی آپ کو کیا لگا کون سا بندہ زیادہ رسک پرداشت کر رہا ہے سر شیرولڈر یہ بچارہ معصوم ہے کہہ رہا ہے پیسے بھی لے لو واپس بھی نہ کرو پروفٹ ہو تو ریٹن دینا نہیں تو ریٹن بھی نہیں دینا یہ تھوڑا سا شاتر آدمی ہے یہ کہہ رہا ہے پیسے دے رہا ہوں تو کچھ سال بات واپس بھی کرنے اور ان پیسوں پہ مجھے آپ نے کیا دینا ہے سود بھی دینا ہے ایسا پھر دیسی چیز سر پرسنٹیج ریٹن سر انٹرسٹ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ فکس ہوتی ہے چاہے کمپنی پروفٹ کمائے یا نہ کمائے فکس اماؤنٹ دینی ہے فکس پرسنٹیج ہے سر ایکویڈی کا پرسنٹیج کیا ہوتا ہے ویریبل یعنی اگر زیادہ پروفٹ ہوا تو زیادہ ڈیویڈن کم پروفٹ ہوا تو کم ڈیویڈن ایسا ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کمپنی کو دو لوگ پیسے دیتے ہیں کمپنی کے شیئرولڈرز یہ کیا سوچ کے پیسے دیتے ہیں کہ ڈیویڈن ملے گا جب پروفٹ ہوگا تب ملے گا جب پروفٹ نہیں ہوگا نہیں ملے گا ڈیویڈن کی اماؤنٹ بھی ویری کرتی ہے پروفٹ ہوا بہت زیادہ تو زیادہ ڈیویڈن نہیں ہوا تو نہیں کم ڈیویڈن لیکن سر جو ڈیٹ والا ہے جس سے سود پہ کمپنی کو کرزہ دیا ہے یہ کرزہ ہے واپس دینا ہے اس پہ سود بھی ہر حال میں دینا ہے چاہے پروفٹ ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے جی اور تیسری چیز سر فکس ریٹ سے پروفٹ دینا ہے یعنی انٹرسٹ فکس ریٹ سے دینا ہے چاہے آپ کچھ بھی کر لو بھائی مجھے ایک فکس اماؤنٹ دینی ہے آپ کا پروفٹ زیادہ ہو کم اور ڈیویڈن میٹر مجھے ایک فکس ریٹن آپ نے پے کرنا ہے اب مجھے بتاؤ زیادہ رسک کون برداشت کر رہا ہے زیادہ مسیبتیں کون برداشت کر رہا ہے زیادہ پریشانیاں کون برداشت کر رہا ہے تو یہ کمپنی کو جب پیسے دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کمپنی مجھے پندرہ پرسنٹ کا ریٹن چاہیے کتنے کا پندرہ پرسنٹ کا میرے پیسے بھی مجھے پندرہ پرسنٹ کماں گے دو کوشش کرو کہ کماں گے دو نہیں کماں گے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے نقصان ہو جائے گا لیکن تم نے کماں گے دینا ہے بھائی کو پندرہ پرسنٹ یہ کہتا ہے مجھے دس پرسنٹ کا مانگے دینا ہے کیوں یہ کیوں دس پرسنٹ مانگ رہا ہے کیوں کمپنی اس کے پیسے کو دس پرسنٹ پر ایکسپٹ کری کیوں پندرہ پرسنٹ کیوں نہیں مانگ رہا بھائی کمپنی کہے گی پندرہ پرسنٹ پر وہ بندہ مجھے پیسے دے رہا ہے جو پیسے بھی دے رہا ہے واپس بھی نہیں مانگ رہا پرافٹ ہوگا تو اس کو ڈیویڈنٹ دوں گا بھائیہ تیری اتنی کنڈیشن دیں تجھے دس پرسنٹ زیادہ نہیں دیں گے تو مجھے بتاؤ سر شیر ہولڈرز ریٹن زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیٹ ہولڈرز یعنی جنہوں نے کمنی کو سود پر پیسہ دیا ہوتا ہے وہ ریٹن کم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کا ریزن سر شیر ہولڈرز زیادہ رسک لے رہے ہوتے ہیں پیسے دے کے کمنی کو واپس بھی نہیں مانگ دیں سر پروفٹ ہوتا ہے تو ان کو ڈیویڈن ملتا ہے نہیں ہوتا تو ڈیویڈن نہیں ملتا تو مجھے ایک بات یہ بتاؤ سر یہ بیچاری ہے معصوم لوگ زیادہ ریٹن مانگیں گے لیکن سر جو دوسری طرف ڈیٹ والا ہے جس نے کمنی کو پیسے سود پر دیئے ہیں وہ بڑا سخت آدمی ہے وہ کہتا ہے پیسے بھی واپس لوں گا سود کا ریٹ بھی فکس رکھوں گا پروفٹ ہو یا نہ ہو تم نے مجھے سود دینا ہے تو سر اس لئے کمنی کم ریٹ پر ڈیٹ ایکسپٹ کرتی ہے اب بتاؤ جی کمنی کے پاس جو پیسہ آیا ہے کمنی کے پاس عظیم کریں سو روپے شیر اولڈر سے ہیں اور سر عظیم کریں پچاس روپے کمنی نے لون لیا ہے تو بتاؤ کمنی کے پاس جو پیسہ آیا ہے مہنگا پیسہ کونس ہے جس پہ زیادہ ریٹن کمنی کو دینا ہے سر شیر اولڈرز کا پیسہ مہنگا ہے لیکن سر کمنی کے پاس سستا پیسہ کونس ہے جس پیسے پہ کمنی کو کم ریٹن دینا ہے وہ ڈیٹ اولڈرز کا ہے کیوں؟ کیونکہ ڈیٹ اولڈر رسک کم لیتے ہیں شیر اولڈر رسک زیادہ لیتے ہیں کیا یہ بیسک سی ڈسکشن آپ کے ذہن میں بیٹھی ایسا ہے اب بتائیں اس پوری ڈسکشن کے بعد کمنی کا صرف ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہے سٹیک ہولڈر کا مطلب جو کمنی کو پیسے دے رہا ہے کمنی کا ایک سٹیک ہولڈر ایک انویسٹر نہیں ہے کمنی کے دو انویسٹر کون کون؟ سر شیر اولڈر اور ڈیٹ اولڈر شیر اولڈر جو پیسے دیتے ہیں کبھی واپس نہیں لیں گے فکس ریٹن نہیں ہے ان کا پروفٹ ہوگا تو ڈیپڈن دیں گے زیادہ رسک لے رہے تو یہ زیادہ ریٹن بھی ڈیمانڈ کریں گے نمبر دو سر جو ڈیٹ اولڈر ہے یہ بھی کمنی کو پیسہ دے رہا ہے یہ واپس بھی لے گا اس پہ سود بھی چارج کرے گا سود چاہے پروفٹ ہو جانا ہو آپ نے دینا ہے سود کا ریٹ بھی فکس ہے یہ کم رسک بیئر کر رہا ہے تو اس کو ریٹن بھی ہم نے کم دینا ہے یہ بریف سی ڈسکیشن اگر سمجھ آ گئی ہو اس ویڈیو کو یہاں روکیں اس کو اچھے دریقے سے کاپی کریں ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں چلو بیٹا اگر اس کو کاپی کر لیا ہو تو ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں آئیں ذرا اب ایک 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 سمپل دیکھتے ہیں جناب مجھے ایک بات بتائیں سر ازیوم کریں کہ یہ میری کمپنی ہے یہ کمپنی ہے سر ہماری اس کمپنی کو شیئر ہولڈرز نے یہ شیئر ہولڈر ہے اس نے کمپنی کو پیسے دیئے ہیں سو روپے اور ایک اور بندہ ہے سر یہ ہمارے پاس ہے ہمارا ڈیٹ ہولڈر ڈیٹ ہولڈر وہ جو کمپنی کو ادھار دیتا ہے سر اس نے کمپنی کو ادھار دیا ہے اس ماسوم آدمی نے پچاس روپے دیئے ہیں یہ کہہ رہا ہے مجھے پندرہ پرسنٹ کا ریٹن چاہیے یہ کہہ رہا ہے مجھے دس پرسنٹ کا ریٹن چاہیے اب بتاؤ کمپنی کے پاس ٹوٹل کتنا پیسہ آیا ہے کمپنی کے پاس ٹوٹل کتنا پیسہ ہے میں بتاؤں کمپنی کے پاس ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے پڑے ہیں کمپنی کے پاس ٹوٹل ڈیڑھ سو روپے پڑے ہیں سو روپے پہ پندرہ پرسنٹ کا ریٹن دینا ہے اور پچاس روپے پہ سر دس پرسنٹ کا ریٹن دینا ہے تو مجھے بتاؤں کمپنی کو ویٹیڈ ایبریج بیسس پہ پورے ڈیڑھ سو روپے پہ کتنے پیسے کمانے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر کمپنی کہہ رہی ہے جی میرے پاس سو روپے ہیں ہنڈرڈ روپیز ہیں اور اس ہنڈرڈ روپیز پہ میں نے پندرہ پرسنٹ کما کے دینا ہے شیر اولڈر کو اسی طرح سر میرے پاس پچاس روپے ہیں اس پچاس روپے پہ مجھے دس پرسنٹ کما کے دینا ہے کس کو اپنے ڈیٹ اولڈرز کو تو مجھے بتائیں سر ٹوٹل کتنے پیسے کمپنی نے کمانے ہیں سر سو روپے پہ پندرہ پرسنٹ ٹھیک ہے جی اور اسی طرح پچاس روپے پہ دس پرسنٹ تو سر کمپنی نے ٹوٹل بیس روپے کمانے ہیں لیکن یہ بیس روپے کتنے اماؤنٹ پہ کمانے ہیں کتنے روپے پہ کمانے ہیں پچا ڈیڑھ سو روپے پہ تو مجھے بتائیں سر کمپنی کو ویٹڈ ایوریج بیسس پہ ویٹڈ ایوریج بیسس پہ کتنا ریٹن کمانا ہے دیٹ ایس تھرٹین پوائنٹ تھری تھری پرسنٹ اس کا مطلب ہے کمپنی نے اس ڈیڑھ سو روپے کو ایسے یوٹلائز کرنا ہے کہ ہر ایک روپے پہ اگر کمپنی نے تیرہ اشاریہ تین تین پرسنٹ کما لیا تو سر شیئرولڈر بھی خوش اور ڈیٹ اولڈر بھی خوش کمپنی کا ٹارگیٹ ہے کہ اس ڈیڑھ سو روپے بھی سال میں بیس روپے کمانے مجھے بتاؤ سر اس کو ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ آف کیپٹل کیوں کہتے ہیں دیکھیں ایک کاؤسٹ ہے پندرہ پرسنٹ کمپنی کو پندرہ پرسنٹ ڈیوڈنٹ دینا ہے ایک کاؤس ہے دس پرسنٹ کمپنی کو دس پرسنٹ انٹرسٹ دینا ہے سر یہ ان دونوں کے کہیں درمیان میں ہے ایکزیکٹ درمیان میں نہیں ہے کیونکہ سر پندرہ پرسنٹ پہ سو روپے میں ملیں پندرہ پرسنٹ والے سو روپے اور دس پرسنٹ والے پچاس روپے تو سر کمپنی کا ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ یعنی کمپنی نے ہر ایک روپے پہ تیرہ اشاریہ تین تین پرسنٹ کمانا ہے اب بتائیں سر میں اگر آپ سے پوچھوں اس کمپنی کے سامنے ایک پروجیکٹ ہے جس کو میں نام دے رہا ہوں پروجیکٹ اے پروجیکٹ اے میں آپ کو اگر کمپنی پیسہ انویسٹ کرے تو کمپنی کو بیس پرسنٹ کا ریٹن مل سکتا ہے کمپنی کو بیس پرسنٹ کا ریٹن مل سکتا ہے پروجیکٹ اے میں ستر روپے انویسٹ ہو سکتے ہیں کیا کمپنی کو پروجیکٹ اے میں ستر روپے انویسٹ کرنے چاہیے کمپنی کو مثال کے طور پر کسی کسی بس کو خریدنا چاہیے جس پہ بیس پرسنٹ کا ریٹن ملے ہیں کمپنی کو خریدنا چاہیے ہاں کیونکہ کمپنی نے تیرہ اشاریہ تین تین پرسنٹ کما کے دینے ہیں اور یہ پروجیکٹ کمپنی کو بیس پرسنٹ دے رہا ہے تو کمپنی کو چاہیے کہ شیر اولڈر اور ڈیٹ اولڈر کا پیسہ جو اس کو ملا ہے اس میں نے ستر روپے نکال کے پروجیکٹ اے میں ڈال دی کتنا ریٹن ملے گا اس سے بیس پرسنٹ وہ بھئی ہم نے کمانا کتنا ہے کمپنی نے کمانا کتنا ہے تیرہ اشاریہ تین تین پرسنٹ تو اگر کمپنی بیس پرسنٹ کمائے گی تو اس طرح ڈیٹ اولڈر بھی خوش رہے گا اور شیر اولڈر بھی خوش رہے گا ڈیٹ اولڈر کو تم نے فکس ریٹن دینا ہے کتنا دس پرسنٹ جو باقی بچے گا ہم شیر اولڈر کو دے دیں گے شیر اولڈر کہے گا واہ جی واہ میں نے تو مانگے پندرہ تھے انہوں نے رہا بہت سبتس دے دیا اب اسی طرح سر میرے پاس پروجیکٹ بھی موجود ہے پروجیکٹ بھی آپ کو ریٹن دے رہے سے اٹھارہ پرسنٹ کا اور پروجیکٹ بھی آپ سے پیسے مانگ رہے سر اسی روپے کیا پروجیکٹ بھی میں پیسے ڈالنے چاہیے یسر ڈالنے چاہیے کیوں کیونکہ پروجیکٹ بھی سر ہمارے ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ آف کیپٹل سے زیادہ ریٹن دے رہا ہے اور ہمیں اس پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے ایسا تاکہ ہم اپنے شیئر اولڈر اور ڈالٹ اولڈر کو خوش رکھ سکیں اب بتائیں جی ایک کمپنی کا کیا اوبجیکٹیو ہوتا ہے ایک کمپنی کا کیا اوبجیکٹیو ہوتا ہے ایک کمپنی کا اوبجیکٹیو یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ جان لے کہ وہ جان لے نو ووٹ شیر ہولڈرز اینڈ ڈیٹ ہولڈرز آر ڈیمانڈنگ یہ بات ہو رہی ہے کس کی ریٹن کی یہ معلوم کر لیں کہ شیر ہولڈر اور ڈیٹ ہولڈر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی کیا کیلکولیٹ کر لیں آپ سر آپ کیلکولیٹ کر لیں ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ آف کیپٹل جو کہ اس کیس میں تھرٹین پوائنٹ تھری تھری ہے ٹھیک ہے جی پھر دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے مسٹر کمپنی یا کمپنی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے جناب انویسٹ دس اماؤنٹ ان ڈیفرنٹ پروجیکٹس بزنسز پروجیکٹس ویٹھن شوند پروجیکٹس ویٹھن پنی ایوریج ایوریج کاؤسٹ آف کیپٹل آف ترٹین پوائنٹ تریترین یعنی کمپنی کو انویسٹ کرنا چاہی ہے invest if possible return یا expected return in our project is more than whack ٹھیک ہے جی or do not invest if expected returns are less than whack اگر whack سے کم return مل رہا ہے تو کمپنی کو پروجیکٹ میں پیسہ invest نہیں کرنا چاہیے ایسا ہے آپ بتاؤ کمپنی کے دو objective میں سب سے پہلے جان لو ایک کم نہیں کہ تم نے کمانا کیا ہے share order or debt order تم سے demand کیا کر رہے ہیں پہلے یہ جان لو سر ہمارے share order نے 100 روپے پہ 15% مانگا ہے اور ہمارے debt روپے پہ 50% مانگا ہے تو ہمیں 1500 روپے پہ ٹوٹل 20 روپے کمانے ہیں یعنی 13.3% ہم نے کمائی کرنی ہے اب ایسی جگہوں پہ پیسہ invest کریں جہاں سے آپ کو 13.33% سے زیادہ return ملے اب عظیم کریں سر ای آٹی ٹی کو کل پیسے ملتے ہیں سر احمد رضا اور تارک تنیوں کی طرف سے جو کہ owners ہیں اور ایک بینک کی طرف سے loan ملتا ہے ٹھیک ہے جی بہر سو سنیے گا تو یہ پیسہ ای آٹی ٹی کو as a institute کا invest کرنا چاہیے وہاں invest کرنا چاہیے جہاں احمد رضا اور تارک تنیوں جو کہ share orders ہیں اور سر ہمارے پاس جو بینک نے جو ہمیں loan دیا ہے سر جو lender ہے جو ہمیں debt holder جو ہم نے سوت پہ پیسہ دیا ہے سر ہم ان دونوں کو خوش رکھ سکیں تو یہ ای آٹی ٹی کو a c c میں بھی پیسہ ڈالنا چاہیے c میں بھی ڈالنا چاہیے m b میں بھی ڈالنا چاہیے اور جتنے avenues میں weighted average cost of capital سے زیادہ return مل سکتا ہے ان سب میں پیسے ڈالنے چاہیے یہ بات سمجھ آتی ہے اب بتائیں exam میں ہم سے وہ کیا پوچھے گا دیکھیں exam میں آپ کے دو topics اس particular example میں cover ہوتے ہیں ایک topic examiner آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں whack کیسے calculate کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ whack کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں جناب financing decision کیا کہتے ہیں financing decision کمپنی کو کوشش کرنا چاہیے کہ کم سے کم سوت پیسہ ملے shareholder کم سے کم return مانگے تو کمپنی کو اپنے whack کو کم سے کم رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی پھر کوشش کرنا چاہیے ایسے bank ملے جو کم سوت پیسے دیتے ہیں shareholder کو راضی کریں کہ کم return مانگو یار ہم بہت اچھی کم نہیں اللہ کے واسے return کم مانگے ٹھیک ہے جی دوسرا کام کیا کرنا ہے invest کرنا ہے ایسی جگہ invest کرنا ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ return ملے تو مجھے بتائیں ایک topic آپ کے course میں whack کی calculation اپریشن کا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھو گے ایک topic آپ کے اس میں جو ہے وہ investment appraisal یعنی projects کو کیسے چیک کرنا ہے کہ ہم اس میں پیسے invest کریں یا نہ کریں یہ دونوں آپ کے course کا part ٹھیک ہے جی پندرہ نمبر ویک سے آئیں گے اور پندرہ نمبر investment decision سے آئیں گے تیس نمبر کا یہ total diagram یا پھیلتا جائے گا یا پھیلتا جائے گا ویک کے calculations complex ہوتی جائیں گی investment decision یہ جو آپ دیکھ رہو نا کہ 20% return آرہ 16% return آرہ یہ بھی ہم calculate کرنا سیکھیں گے یہ complex ہوتا جائے گا تو بتائیں ہمارا پورا MFA کا تیس نمبر یعنی سر almost one third of your paper دو چیزوں بھی depend کرتا ویک کیا ہے پیسہ کا invest کریں ویک کھا پیسہ کھا invest کریں ویک calculate کرو تاکہ پتہ چلے کہ minimum return کتنا چاہیے کم نہیں ہو پھر کوشش کرو ان projects کو دیکھنے کی جس میں یہ minimum return یا اس سے زیادہ return مل سکے میرے بچوں اس کو پہلے اچھے طریقے سے کاپی کریں پھر سریعے theory copy کر ہم نکالتے ہم 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 کم سے کم اتنا ریٹن جنریٹ کرنا یہ کھا سے جنریٹ کرنا دیفرن پیسہ انویس کر گئی دیفرن پیسہ انویس کوشش کریں کہ ویک سے زیادہ ریٹن نہیں مل رہا ہم شیئر اوڈر اوڈر کون کا پیس نہیں کم آ رہے جو چلے جی ایک چھوٹی سے ایک سائز ہے ایک چھوٹا کوششن ہے ای بی سی لیمیٹیڈ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا یعنی کم نی کے پاس پیسے کہا کہا سے ہیں کم نی کے پاس ایکویٹی موجود ہے پیتالیس ہزار روپے گی اور کم نی کے پاس ڈیٹ موجود ہے پندرہ ہزار روپے کا شیئر اولڈر سولہ پرسنٹ کا ریٹن مانگ رہے اور دیٹ اولڈر دس پرسنٹ کا ریٹن مانگ رہے آپ نے کم نی کا ویٹی ایوریج کاؤس آف کیپیٹل نکال ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو نی رکھیں کلکولیٹ کریں اور پھر اس کا سلوشن کمپیر کریں چلے جی سر میں اس کو سالف کر رہا ہوں آپ لوگ نے کر لیا ہوگا سر میرے پاس سب سے پہلے سورسس کون کون سے سر یہ ٹیبل یاد رکھئے گا آپ نے پیپر میں ایسی ویڈ کیلکولیٹ کرنا اماؤنٹ کیا کیا سر ان کا ریٹ کیا کیا سر اور کمپنی موجود ہے ایکویٹی کے پیتالیس ہزار موجود ہیں شیر اولڈر نے پیتالیس ہزار روپے دی ہیں اور ڈیٹ اولڈر نے پندرہ ہزار روپے دی شیر اولڈر سولہ پرسنٹ کا ریٹن مانگ رہے ہیں دیٹ اولڈر معصوم آدمی ہے صرف دس پرسنٹ ریٹن اب بتائیں سر میرے پاس ٹوٹل کمائی کتنی کرنی ہے سر میں نے ساٹھ ہزار روپے استعمال کرتے ہوئے کمپنی کو سر پندرہ سو پلس سات ہزار دو سو کمپنی کو مجھے ایٹی سیون ہنڈر روپیز کما کے دینے ہیں ساٹھ ہزار روپے یعنی کمپنی کھولڈر کو اس کے سوچ سے زیادہ پیسے نہیں دینے ٹھیک جی اب بتاؤ اگر میں نکال جاؤں تو ویک برابر ہے ایٹی سیون ہنڈر ڈیوائی 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 سکسٹی ڈیوائی ٹھیک جی یہ میرے پاس آتا سر فورٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ اب بتائیں کمنی جتنے پروجیکٹ میں پیسے انویسٹ کرنے کیا انشور کرنا ہے یہ انشور کرنا ہے کہ چودہ اشاریہ پانچ پرسنٹ سے کم ریٹن نہ ملے جو بھی کمنی جہاں بھی پیسہ انویسٹ کریں اس سے زیادہ ریٹن ملے ایسا ہے سر اس کو کاپی کریں اور آگے بڑھتے جناب چلے ایک بہت ایمپورٹن ڈسکیشن ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہماری پورے ایم ایف ایم ایف ایم ایف ایم ایف ایم ایف بنے گی آگے بہت سارے ٹاپکس میں ٹھیک ہے یہ میں پہنچ چکا ہوں جناب کارنٹی تھرٹی ایٹ ایٹ ایرز ایسا ہے نہیں میں پیسہ جمع کر دیا جی کوئی سو ملین روپے یہ سو ملین روپے میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ سو ملین روپے انویسٹ کر دیتا ہوں کچھ ریٹن کمال لوں گا اس سے میں کمانا چاہتا ہوں پیسی ریٹن پیسی ریٹن کا مطلب میں انویسٹ کر دوں گا وہاں سے ریٹن آتا رہے گا تو میں اس طرح گڑھنا چاہ رہا ہوں اچھا میں آتا ہوں ایک انویسٹ ایڈوائزر کے پاس کس کے پاس یہ کون ہوتا سر انویسٹ دے دوں گا لاتا ہے وہ ریسک لاتا ڈوپنے کا چانس ریٹن نہ کمانے کا چانس از ریسک ٹھیک ہے میں نے کہا جی مجھے بتائیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ ایک کام کریں گورنمنٹ بانڈز میں پیسہ انویسٹ کر دیں میں نے کہا بھائیہ گورنمنٹ عوام سے ادھار لیتی ہے جب گورنمنٹ کو منی سپلائی ملک کے اندر کم کرنا ہوتا تو پیسہ نکال لیتی عوام کو کہتی ہے یہ لو میرے سیڈیوکیٹ میں آپ کو سود دے رہا ہوں دس پرسنٹ کا رکھو اپنے پاس ٹھیک ہے جی اور آپ مجھے یہ پیسہ دے دیں تو ہم کیا کرتے گورنمنٹ کو پیسہ دے دیتے اور گورنمنٹ ہمیں اس پہ کیا کرتی ہے پیسہ ڈوب جانے کا چانس زیرو پرسنٹ ہے یہ نواز شریف اور زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ انویسٹ کر کے پیسہ ڈوب جانے کا چانس زیرو پرسنٹ دیکھیں یاد رکھئے گورنمنٹ چاہے امران خان کی ہو چاہے نواز شریف کی ہو چاہے زرداری کی ہو یا چاہے اصل والوں کی ہو جو اصل حکومت کرتے ہیں سر ان کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشین ہوتی نوٹ چھاپتے ہیں اور آپ پیسے دے دیں گے آپ کے پیسے دوبنے کا چانس زیرو پرسنٹ ہے اس لیے جب بھی آپ گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہو دھار کے طور پہ ہم ایسی انویسمنٹ کو کہتے ہیں رسک فری انویسمنٹ کیا کہتے ہیں رسک فری انویسمنٹ یعنی اس پہ کوئی رسک ہی نہیں ہے اور اس پہ کمائے جانے والے ریٹن کو کیا کہتے ہیں رسک فری ریٹن یعنی احمد رضا صاحب اگر آپ دس پرسنٹ ریٹن پہ خوش ہیں یقین کریں آپ کے پیسے ڈوب جانے کا چاند زیرو پرسنٹ ہے لیکن ریٹن صرف دس پرسنٹ ملے گا ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کو دے دیں پیسہ یہ سو ملین رو پہ گورنمنٹ کو دے دیں بانڈز لے کے رکھ لیں دس پرسنٹ سے سود آتا رہے گا پیسہ ڈوبنے کا چاند زیرو پرسنٹ میں نے کہا نہیں مجھے تھوڑا سا زیادہ ریٹن چاہیے کیا چاہیے زیادہ ریٹن چاہیے اس نے کہا آپ ایک کام کریں آپ گورنمنٹ بانڈز کی جگہ کورپیٹ بانڈز خریدیں کیا خریدیں کورپیٹ بانڈز اور یہ بینک ڈیپوزٹ اور کورپیٹ بانڈز جو آپ لیں گے نا غور سنی گا میرے بچوں کوشش کریں کہ یہ کوشش کریں کہ یہ ٹرپل اے ریٹیڈ ہو کیا ہوں ٹرپل اے ریٹیڈ اب اس کو اچھے طریقے سمجھ کرنا اس کونسیپ کو دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ میری میری میرے ایک کالج ہے جو کہلاتا ہے جی اے آر ٹی ٹی بزنس سکول دو منٹ کے لیے ازیوم کر لو کہ یہ ایک کمپنی ہے یہ ایک پارٹنرشپ فرم نہیں ہے بلکہ یہ کمپنی ہے اس کمپنی کو لون چاہیی ہوتا ہے یہ لون چاہی ہوتا ایسا سن ایسا ہے بینک نے جی ای آر ٹی سکول کو 16% پر سود ملے گا اچھا اس کے بعد گیا سر ایک اور سکول بی س سکول ٹھیک جی بی سکول اکاؤنٹنسی ٹھیک جی یہ گیا سر اس کو بینک نے کہا جی آپ کو سود 15% پر بھائی میں چلا گیا نہیں ہے بی ایسا کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہے سر مطلب یہ کریڈٹ ریٹنگ کوئی چیز ہوتی ہے یہ کریڈٹ ریٹنگ سر کوئی ایسی چیز ہے جو ہماری خصوصیات ہماری تعریف ہماری اوقات ایڈنٹفائی کرتی ہے سر یہ کریڈٹ ریٹنگ کہاں سے ملتی ہے پورا ڈیٹا لے گی آپ کا سی اے فو کون ہے آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے آپ پیسے پیسے مارکٹ میں کس طرح سارے فیکٹر سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایک ریٹنگ دے گی سب سے بیسٹ ریٹنگ ہوتی ہے ٹریپل اے ٹریپل اے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتی ہے پھر پھل اے سے ہلکی ہوتی ہے سر ڈبل اے ڈبل اے پلس ڈبل اے پلس کا مطلب ابھی ڈبل اے ہے تھوڑی سی ہلکی ہے کریٹ ریٹنگ لیکن انشاءاللہ پلس کا مطلب ہے اور اوپر جائے گی اور ایسی زبردست بن جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے تو کریٹ ریٹنگ جو ہے وہ آپ کو کروانی پڑتی ہے ٹھیک جی کمپنی کسی بھی کمپنی کو اپنی اوقات معلوم کرنی ہے جائے کریٹ ریٹنگ کمپنی کے پاس وہ پورا ڈیٹا لے گی اس سے اور اس کو کریٹ ریٹنگ اسائن کر دے گی کریٹ ریٹنگ کمپنی کے حالات دیکھ کے بھی اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے کمپنی دبل اے پہ ہے لیکن نیچے بھی آسکتی ہے اگلا مو اس کا نیچے کی طرف ہے ایسا تو مجھے ایک بات بتائیں کریٹ ریٹنگ ٹریپل اے کا مطلب ہونا بیسٹ ڈبل پلس کا مطلب ہے ٹریپل اے سوڑا سا نیچے لیکن انشاءاللہ یہ ٹریپل اے ہونے والا ٹریپل اے ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے اے ڈبل اے ڈبل اے اگلا مو اوپر بھی ہو سکتا نیچے بھی ہو سکتا ڈبل اگلا اگلا مو اس کا نیچے کی طرف ہے یہ نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اب بتائیں جی میں گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دے رہا مجھے کوئی اور اچھا ہے وینیو بتاؤ اس نے تو آپ کو ریٹن مل جائے گا ساڑھے دس پرسنٹ کا لیکن سر ڈوبنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہوگا تو اس میں اور گورنمنٹ میں کیا فرق ہے گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپ نیچے مشین ہے اس میں بھی رسک نہیں ہے لیکن ریٹن تھوڑا سا زیادہ مل رہا کیونکہ سر یہ گورنمنٹ نہیں ہے اب بتائیں ہمارے پاس ہم نے کہا نہیں اور ریٹن کمان ہے تو انویسٹر نے ہم سے کہا آپ ایک کام کریں آپ بانڈز لے لیں ٹھیک جی ڈبل اے پلس یہ آپ کو مل جائے گا ٹین پوائنٹ سیون فائی پرسنٹ کے ریٹن پہ اور میں غالباً سر کوئی ون پرسنٹ کے آس پاس لاؤس کا رسک ہوگا میں نے کہا کوئی اور اچھی چیز دکھاؤ مجھے زیادہ ریٹن چاہیے تو ہم سے انویسٹر نے کہا ایسے بانڈز بھی آویلیبل ہیں جو ٹرپل بی ہوں میں نے ایسے ڈبل ای ٹرپل ای پھر ڈبل ای پلاس ہے پھر ڈبل ای پھر ڈبل ای پھر سنگل ای پھر سنگل ای پھر ای 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 بی بی چوتھی پانچ نمبر پہ ریٹنگ آتی ہے اس میں آپ کو ریٹن مل جائے گا راؤ بارہ پرسنٹ کا ٹھیک ہے جی لیکن آپ رسک ہوگا سر دو سے ڈھائی پرسنٹ کا ٹرپل بی کہلاتا ہے انویسمنٹ گریڈ بانڈ کیا کہلاتا ہے اگر آپ کو پیپر میں ورڈ نظر آ ہے نا انویسمنٹ گریڈ بانڈ اس کا مطلب یہ یہ وہ بانڈ ہیں یہ وہ انویسمنٹ ہے جس پیسہ سولہ پرسنٹ چلتا ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں جی میں نے کہا تھوڑا اور کمان ہے اسے کہا ایسے بانڈ جس میں ڈوب جانے کا خرچہ نیرلی دس پرسنٹ ہوتا ہے آپ کو ریٹن اس میں سترہ اٹھارہ پرسنٹ مل جائے گا یعنی ایسی بکواس کمنی اس آپ لون دے دیں وہ آپ ریٹ زیادہ دے دیں لیکن پیسہ ڈوبنے کا خطرہ بھی ہوگا چندہ اوائل کمنی ہے چندہ اوائل کو آپ دے دیں تھل کورپوریشن کو دے دیں آپ کسی انڈسٹری کی چھوٹی ترین کمنی کو پیسہ دے دیں دوپنے کا چانس بھی زیادہ ہوگا ریٹن بھی آپ کو اچھا دے دیں ٹھیک ہے لیکن رسک جہاں زیادہ ریٹن ماں زیادہ ٹھیک ہے اب بتائیں جی میں نے کہا نہیں یار مجھے اور کمان ہے اس نے کہا پھر آپ ایک کام کریں ایکوٹی میں پیسہ انویسٹ کر دیں میں نے سیفیسٹ انویسمنٹ کون سی ہے جہاں رسک کم تو ریٹن بھی کم اس سے آگے جاؤں جیسی کمپنیز پکڑ جن میں ریٹنگ ٹرپل ای ریٹیڈ کمپنی دیکھیں کمپنیز کو پیسہ چاہیی ہوتا ہے آپ دیکھ پیسے ادھار لیتی ہیں جیسے بہت ساری کمپنیز کرتی انگرو عوام الناس سے ادھار لیتی ہے ان کو بانڈ اشیو کر دیتی ہے انگرو ای ای ٹرپل ای ریٹیڈ کمپنی مثال دے رہا ہوں سر مثال کے طور پر میزان بینک ای ٹرپل ای ریٹیڈ بینک یعنی اس میں اگر آپ پیسہ انویس کر دوبنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے تو مجھے ایک بات بتائیں سر ان میں اگر میں پیسہ ڈال دوں تو مجھے گورنمنٹ بانڈ سے تھوڑا سا زیادہ ملے گا لیکن رسک یہاں بھی نہیں ہے اچھے بانڈ بہت اچھی کمپنیز کے بانڈ ہیں لیکن دوبنے کا رسک چانس ہے پیسہ انویس کر دو سترہ پرسن کا ریٹن مل سکتا پیسہ ڈوبنے کا چانس بھی دس پرسن ہے دس کمپنیز میں پیسہ انویس کرو گا ایک دوبی جائے گی پھر ایک ایک پیسہ ڈال دو بانڈ چھوڑو سوت پیسہ لگانا چھوڑو کسی کمپنی رسک زیادہ اتنا ریٹن زیادہ جتنا رسک زیادہ اتنا ریٹن زیادہ ٹھیک ہے جی اب دونوں کو کمپیر کرو دو مجھے بتاؤ سر ان دونوں میں ڈیفرنس دونوں میں ڈیفرنس یہ کہ ایک پرسنٹ کا رسک آپ کو لینا پڑ رہا ہے لیکن آپ کو ایک پیسہ ریٹن مل رہا ہے کتنے کا پوائنٹ سیون پائی پرسنٹ گمنٹ بانڈ میں پیسہ ڈالوں دس پرسنٹ ملے ٹریپل بی ریٹڈ بانڈ میں پیسہ ڈالوں مجھے ٹین پوائنٹ سیون پائی پرسنٹ ملے پوائنٹ سیون پائی پرسنٹ کا ریٹن زیادہ ملے ایک پرسنٹ کا ریسک لینے کے لیے یاد رکھئے گا یہ جو پوائنٹ سیون پائی پرسنٹ ہے یہ کہلاتا پریمیم یہ کیا کہلاتا پریمیم ریسک لینے کی وجہ سے آپ کو پریمیم ملتا ایسا اگر آپ کو میں کہوں جناب پیارے بچوں سترہ پرسنٹ سے کتنا پریمیم ہے آپ حاصل کرنے کے لیے آپ دس پرسنٹ کا ریسک لینے پڑ رہا تو یاد رکھئے گا جب آپ ریسک لوگے آپ کو پریمیم ملے گا ایک سمجھ ریسک سمجھ 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 ریسک اس کے بعد دبل اے پلس ٹھیک جی پھر سر کہیں نیچے جا کے انویس بانڈ 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 یعنی وہ بانڈ جس کی ریٹنگ ٹرپل بھی ہوتی اس سے نیچے نا پھر اگر آپ پیسہ انویس کرنے کا مضیب جو بانڈ جو بانڈ یعنی پیسے مل بھی سکتے ڈوبنے کا بھی خطرہ بہت زیادہ ہے پیسہ اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی آ سکتا ہے ریٹنگ بھی اچھا خاصہ مل سکتا ہے لاؤس بھی اچھا خاصہ ہو سکتا ہے جی ایک سٹی بہت ہم بڑھتے چھوٹا سو ہمارے سامنے شامیر لیمیٹی دھائی لاگ روپے دیٹ پہ بارہ پرسنٹ کا ریٹن ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک پی لکھا دو منٹ کے لئے سوال کو یہی رکھیں اور جو سمجھ آرہ کر دیں ٹھیک ہے جی پھر اس کا سلوشن دیکھیں ٹھیک ہے ویڈیو کو یہی رکھیں اور اس کو خود سالو کریں چلیں جی اس کو ہم سالو کرتے جناب ہمارے پاس سب سے پہلے یہ معلوم کر دیں جب بھی کتنے روپے ہمارے پاس پڑے میں ہیں amount پھر ان پیسو کا rate اور پیسو کی cost ہمارے پاس ہے کیا کیا ہمارے پاس دو سور سے تو فائننس ایکوٹی ہے سر ہمارے پاس ڈیٹ ہے ایکوٹی کا پیسہ کتنا ڈھائی لاک ڈیٹ کا پیسہ ڈیڑھ لاک اچھا ڈیٹ کا rate سیدھا سیدھا دیا ہے کتنا جی بارہ پرسنٹ ایکوٹی کے لئے ورڈ یوز کیا ہے کہ پریمیم چاہیے آٹھ پرسنٹ آور انٹرسٹ اس کا مطلب ہے آٹھ پرسنٹ ریٹ نہیں ہے آٹھ پرسنٹ ریکوائیڈ ڈیٹن نہیں ہے بارہ پرسنٹ پلس آٹھ پرسنٹ یعنی بیس پرسنٹ چاہیے ان کو یہ کہہ رہا بھئی کمپنی کو کہہ رہے جتنا آپ سوت خوروں کو پیسہ دے رہو نا اس سے ہمیں آٹھ پرسنٹ اوپر ریٹن چاہیے اب بنایا سر میرے پاس یہ کتنا بنتا جی یہ میرے پاس بنتا سر کوئی دھائی لاک کا بیس پرسنٹ پچاس زر بنتا ہوگا پچاس زر سر اس کا کیا بنتا ہے ڈیڑھ لاک کا بارہ پرسنٹ یہ بنتا سر میرے پاس اٹھارہ آزار یہ ٹوٹل ہو جاتا سر میرے پاس سکسٹی ایٹ تاؤزن اور یہ میرے پاس ہو جاتا جی ساڑھے تین لاک اب بنایا سر میرے پاس ویٹ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کچھ پیسہ میرے پاس بیس پسنٹ والا پڑا کچھ میرے پاس بارہ پسنٹ والا پڑا ہے میرا ویٹ ایوریج ریٹ آف ریڈن کیا جی سکسٹی ایٹ تاؤزن ڈیوائیڈ ساڑھے تین لاک یہ بنتا ہے سر میرے پاس ساڑھے تین لاک ہے یہ ڈیوائیڈ لاک اور ڈھائی لاک یہ میرے پاس چار لاک بنتے ساڑھے تین کان سے بنتے ایورو انچ تو سکسٹی ایٹ ڈیوائیڈ چار لاک یہ میرے پاس آتا آتا آراؤن سترہ پرشنٹ کا کاسٹ آف کیپٹل ویٹ کمنی کو کرنا کیا کمنی کو اپنے پیسے پہ چار لاک جو کمنی کے پاس پڑھے سترہ پرسنٹ پہ کمائی کرنی ہے تاکہ شیئر اولڈر بھی خوش رہے سر آج کے پوری کلاس میں ہم نے چار پانچ چیزیں کور کی میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ ایک مینجر ہے بزنس آسان ہے سیدھ سیدھ احساب کتاب ہے پارٹنرشپ میں کچھ لوگ ہوں گے وہی اپنے بزنس کے مینجر بھی ہوں گے لیکن ہم بات کریں گے مجوریٹی او ٹائمز کمپنی کی کمپنی وہ سٹرکچر ہے جس میں انویسٹر کوئی اور ہوتا ہے بزنس کوئی ملنے کا طریقہ کہ اگر آپ نے سو روپے انویسٹ کیے اور ایک سال بعد آپ کو ایک سو پندرہ روپے مل رہے ہیں تو ایک سو پندرہ روپے مل رہے ہیں سو روپے پہ اور یہ سو روپے پندرہ روپے کی کمائی ایک پندرہ پرشنٹ بنتی ہے پھر ہم نے دیکھا کمپنی کو انویسٹر پیسہ دیتا تو کچھ سوچ کے پیسہ دیتا ہے جی ایک لاکھ روپے دی تو یہ سوچ ہے کمائیں گے کمپنی نے اس کو پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہے جہاں سولہ پرسنٹ سے زیادہ ریٹن مل رہا اگر سولہ پرسنٹ سے زیادہ ریٹن نہیں ملے گا کمپنی دو سورسے کمپنی کے پاس ایکوٹی سے پیسہ آتا ہے پیسہ آتا ہے پیسہ آگیا تو کمپنی نے واپس نہیں کرنا دیت سے پیسہ آیا تو کمپنی کو واپس بھی کرنا ہے سر کمپنی کو ایکوٹی پی دیویڈن دینا ہے جب پروفیٹ ہوگا نہیں دیں گے کمپنی 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 کو دو سورسے پیسہ ملتا ہے پھر ہم نے دیکھا کمپنی کو پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے کمپنی کمپنی کے دو اپجکٹف ایک تو ویک محلوم ہونا چاہیے کمپنی کو دوسرا اس پیسے کو جو شیئر ایسی جگہ انویسٹ کرے جہاں ویک سے زیادہ ملے اگر ویک سے زیادہ ملے یا ملنا ہو ایکسپیکٹیڈ ریٹن ویک سے زیادہ ہو کسی پیسہ ڈالیں گے تو ویک سے زیادہ ملے گا انویسٹ کر دو کسی پیسہ ڈالیں گے ویک سے کم ریٹن ملے گا انویسٹ نہیں کرو پھر ہم نے ویک کلکولیٹ کرنا یا کوئی بھی انویسٹ کرے گا کوئی بندہ آ پیسہ کرے گا کسی کم 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 پیسہ ڈوب بھی سکتا چھکے بھی مار سکتے ہو انکم بھی زیادہ رسک بھی زیادہ بہترین پیسہ ڈوبنے کا کوئی چانس نہیں پھر ریٹن کم ہوتی جاتی پاکستان میں دو ہے ٹھیک ہے جی نام آپ 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 کو پتا نہیں ہوگا جی سی آر وی آئی ایک کمپنی کا نام ہے جی سی آر وی آئی ایک کا نام ہے پیکرا 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 پاکستان ٹھیک ہے جی پھر ہم نے یہ دیکھا جناب ہمارے پاس ایک سوال ہم نے دیکھا جس میں ایک کمپنی کے ڈیٹ ہولڈر نے کمپنی کو پیسہ دیا 12% مانگا اور شیئر ہولڈر نے ڈیٹ ہولڈر کے ڈیٹ کو دیکھ کہ مجھے اس سے 8% اوپر چاہیے پریمیم کا کانسپٹ ہم نے دیکھا ٹھیک ہے جی آپ کو آج کا لیکچر مکمل طور پر سمجھ آگیا ہوگا تو آپ میرے اللہ خیر اسلام علیکم